حسین آلیہ میں یہ واقعہ موجود ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے بنی اسرائیل میں ایک عورت بہت نیک تھی وہ لنکی اپنے باپ کی بہت پیاری تھی اور اس کا باپ اس ملک کا بادشاہ تھا گو کہ وہ شہزادی تھی لیکن اس کے اندر اتنی سادگی تھی کہ جو بھی دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا کیونکہ اس اللہ حوالی نے کبھی بھی شہزادیوں جیسی نزاکتیں نہ دکھائیں ایک پر ایسا ہوا کہ ایک شہزادے نے اس حسین دو شیزہ کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا اس نے کہا اتنی حسین شہزادی میری ملکہ بن جائے تو کیا بات ہے باشر کے پاس آیا اور عرض کی باشر حضور آپ کی اکروتی شہزادی سے جادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ جانتے ہیں نا کہ میں کس ملک کا والی وارث ہوں میں والی اہد ہوں جو کچھ میرا ہے وہ آپ کی شہزادی کو ہوگا کہ آپ اپنی شہزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے باشر تو یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی اچھے گھرانے میں جائے وہ خوش ہو گیا لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی نیک بیٹی کسی بھی شہزادے سے شادی نہیں کرنا چاہتی جب اس نے کہا کہ بیٹی تمہارے لیے ایک امیر کبیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے وہ شہزادہ والی اہد ہے اور تم بھی اس کے ساتھ مل کر پورے ملک پر راج کروگی سوچو یہ سلطنت بھی تمہاری وہ سلطنت بھی تمہاری دنیا کی آسائش تمہیں مل رہی ہے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے قریب رہنا چاہتی ہوں اور اللہ فقیروں کو بزند کرتا ہے غریبوں کو بزند کرتا ہے امیروں سے کیا واسطہ میرا آپ میرے لیے کوئی بھی زور زبردستی نہ کریں جب مجھے شادی کرنا ہوگی تو میں اپنی کنیز سے کہہ دوں گی اور وہ میرے لیے اس عابد اور ظاہر شخص کو لے آئے گی اور اس بات کی مجھے اجازت دے کہ میں اس محل میں شادی نہیں کروں گی بلکہ اپنے اس ہونے والے شوہر کے ساتھ میں قاضی صاحب کے پاس جا کر نکاح کر لوں گی کہ آپ اس بات پر راضی ہیں بادشاہ پہلے تو بہت قل ملایا لیکن جب شہزادی نے کہا کہ آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتی ہوں تو پھر وہ راضی ہو گیا اس نے کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ شہزادی صاحبہ جو کہتی ہیں ان کے حکم کی تعمل کرو میری بیٹی نے جو کچھ کہا ہے وہ ساری خصوصیات اس آدمی کے اندر ہونی چاہیے وہ کنیز عابد اور زاہد آدمی کے تلاش میں جب نکلی تو راستے میں اس کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی وہ خوبصورت بھی تھا اور دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا بس اللہ حوالہ تھا یعنی امیر نہیں تھا اس نے اس عابد اور زاہد کو کہا کہ تم میرے ساتھ محل میں چلو تو اس نے پوچھا کہ کس بجا سے لگر جانا چاہتی ہو تو نوکرانی نے کہا یہاں پر سوال جواب نہ کرو میرے ساتھ پورن محل چلو ہماری شہزادی صاحبہ کو تم سے ملنا ہے جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو شہزادی نے اس سے پوچھا اگر تم اسے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلے چلوں اس نے کہا آپ کہاں میں کہاں آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں یہ عیش و عشرت اور یہ سب جہدہ چھوڑ کر اگر یہ غریب کی کٹھیا میں آگر کیا ملے گا آپ کو تو وہ اللہ